بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ آمیندے آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی آباد رکھے آج بہت زبردست آپ کے لیے پھر نئی ڈیش لے کے آئی ہوں یہ میں نے آلو لے لیے ان کو میں نے اوبال لیا تھا تو یہاں پہ یہ میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لے لیا تھا ایک چھوٹا سا ٹماتر ہے اور تین گرین چلی ہیں یہ والی اور یہاں پہ ہرا دھنیا میں نے لے لیا ان کو سب کو میں نے بھریک بھریک کاٹ لیا یہ پیاز بھی دیکھیں یہ بھریک ہے یہ سارے اس کے دھر ڈال کے انشاءاللہ اتنا ایزی ہے نا بھنانے کا یہ طریقہ ہم والوں عبالتے ٹکییں بناتے ہیں کتنا کچھ کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے اور یہاں پہ میں ایک اور آپ کو ہمیں بھی یہ ایزی ہے ہمارے لیے یہ دیکھیں اور جو سیکھنے والے ہیں نا آگے سے جو بچی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایزی ہے ایسے آپ ایک برطن لیں مل جاتے ہیں یہ نمک میچ والے ڈبے مل جاتے ہیں یہ لے لیں اس کے اندر ہی سارا کچھ ڈالیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ چاٹ مسالہ ہے یہ نیچے ریڈ چلی پورڈر ہے تو یہ میں نے سارا ایسے ڈال لیا میں الید الید در ڈال کے نہیں دکھاتی تو آپ ایسے ڈال لیں اور ایسے جب ڈالیں بیچ میں مکس کرنے کے لیے تو اس ٹیم بتائیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک چمچ نمک ڈال دوں گی اور ایک چمچ چاٹ مسالہ مزہ بہت زیادہ آتا ہے اور ایک چمچ میں گرم مسالہ پورڈر ہے سارا کچھ مکس ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑی سی ریڈ چلی کشمیری ریڈ چلی پورڈر دوں گی یہ کلر دینے کے لیے اور یہاں پہ میں ہم نے گرین چلی بھی زیادہ ڈالی ہے تو یہاں پہ میں یہ دیکھیں پورا بھر کے لیے ڈالا یہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں ہاتھوں سے آپ کریں اس کو اچھی طرح مکس یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا زبردست میں نے اس کو تیار کیا ہے اب اس کو ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ برطل لے لیا اس کے اندر میں نے دو کپنا میدہ ڈال لیا اور یہ چمچ آدھا میں نے نمک ڈال لیا اور یہاں ہاں پہ ہم آئل ڈال دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں تقریباً دو چمچ آپ ڈال دیں زیادہ کرسپی بنیں گے انشاءاللہ اور اس کو اچھی طرح آپ نے گوند لینا ہے پانی کے ساتھ نہ اور اتنی جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنا پانی ہمیں اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اس کو اچھی طرح آپ نے گوند لینا ہے یہاں پہ میں خوشکاٹا نیچے ڈال لوں گے اور یہاں پہ میں ایک پیڑا بنا لوں گے آپ بڑا سا ایک پیڑا بنا لیں اور اس کی بڑی سی روٹی بنا لیں اس کو آپ بے لیں ایک بڑی سی بنا لیں روٹی چلیں جی یہ دیکھیں میں نے بڑی سی روٹی مشلہ بنا لی ہے یہ دیکھیں آپ نے آٹا نا نرم نہیں گوندنا سخت ہوگا نا تو انشاءاللہ ہماری روٹی بھی اچھی بنے گی یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو ایسے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے پھر اس کو ہم ایسے یہ دیکھیں پھر یہاں سے یہ دیکھیں ایسے کٹ کر لیں اس کو بھی یہاں سے یہ دیکھیں ایسے کٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ آلو کا جو بنایا تھا نا مسالہ اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایسے رکھتی جاؤں گی ایسے آپ نے بنا لینا بنا کے یہ دیکھیں ایسے آپ نے یہاں پہ ایسے رکھ لینا جتنے پیس ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک ایک بنا کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ایسے کٹ کر لیں یہاں پہ رکھ لیں اس کو بھی چلے جب یہ دیکھیں ماشاءالہ یہاں پہ اس کو ہم ایسے کر کے یہ دیکھیں آلو ہے نا ایسے کر لیں یہ دیکھیں ایسے ایسے اس کو رو ل بناتے جائیں یہ دیکھیں ماشاءالہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے نا کہ یہاں پہ پانی لگا لیں اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں آپ یہاں پہ پانی لگا کے اس کو ایسے بند کر دیں یہ دیکھیں ایسے آپ بنا لیں اس کو بھی آپ ایسے کر دیں تو ایسے رہنے فولڈ نہ کریں اس کو ایسے کر لیں یہ دیکھیں ایسے بناتے گئے یہ دیکھیں پھر آپ بعد میں اس کو یہ دیکھیں اندر سے ایسے فولڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ایسے بنا لیں یہ اچھا ہے کہ علو ہے نا تو آپ ایسے کریں گے تو آپ پر یہ ایسی ہو جائے گا پھر علو نکالنا نکڑے گا نکڑے گا نی فرائی کے ٹیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بند رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ بنا آکے نا تو یہ والی سائیڈ جو ہے نا ذرا پانچ منٹ ایسے رکھیں گے نا تو خود ہی وہ نیچے سے نا یہ چپک جائے گا پھر فرائی کرنے کے ٹائم نہیں نکلے گا کتنی آسانی سے بند رہا ہے یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے اس کو گھماتے جائے اور یہاں پہ پانی لگا دیں اور اس کو ایسے چپکا دیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ نے کوئی انڈا نہیں لگانا کچھ نہیں لگانا بس ایسے ان کو فرائی کر لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گی گرم ہو گیا اب اس کے اندر رکھوں گے کچھ نہیں آپ نے لگانا انڈا لگانا کوئی چیز نہیں آپ نے لگانا بس آپ کے سامنے میں نے بنائے یہ دیکھیں اور ان کو جلانا نہیں ان کو ہلکا ہلکا براؤن کرنے ہم نے آنچ نیچے سے آئستہ کریں گے پہلے گھی کو ہم پھل گرم کر لیں گے پھر نیچے سے آئستہ رکھیں گے کہ اندر تک یہ جو ہمارا اوپر ہمارا ڈھوٹی اندر سے صحیح پک جائے ایسے گھی اوپر ڈالا یہ دیکھیں ایسے ان کی شیپ نہیں خراب ہوتی اب ان کی سائیڈ بھی بدلیں گے انشاءاللہ ایسے ہی رہے گی یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی سائیڈ چینج کر دیں یہ پلیز میری ویڈیو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں کمرٹس لکھا کریں دوستوں سے شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو بس ایسے ہلکا ہلکا براؤن کرنے یہ دیکھیں نامیہ ان کو پانی لگایا ہے ایسے ہی رول کو میں فورڈ کرتی گئی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبر کھلے بھی نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی کتنے زبردست بن گئے ہیں ابھی میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں بس ہم انہیں اتنا ان کو ہلکا براؤن رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا پھر یہ اچھے نہیں لگتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل کھلے نہیں یہ دیکھیں ابھی میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں الحمدلہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیانی یہ دروازے دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اسی طرح اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین ابھی اجازت چاہتی اللہ تعالی برکت دیتی